یہ وشے اتنا سرل بھی نہیں ہے جیسے جتنا ماننی سنصدی کارمنتری جی نے کہا یہ ودھیک چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اس کے پریڈام اس کے دوش پریڈام بہت گمبھیر ہوں گے اور اتنے دنوں کے ودھان سبا کے کارکال میں جب بھی ودھیک آتے ہیں تو ستا پکش ایک مت ہوتا ہے اور وپکش اس کے بیرود میں ہوتا ہے میں صدات ناد جی اور حرش جی کو بھی اب ہر وقت انہوں نے صحیح تصویر رکھی ہے یہ اپنی پارٹی کے ہپ کی وشے میں جو ہوتے رہے ہیں پہلی بار جو ایک یہ کہا گیا کہ ذات یہ ستنتکہ سے نانیوں کی بھومی ہیں ایک آدھ اپواد ہو سکتا ہے جو ستنتہ سے نانی تھے جنہوں نے اپنے پرانوں کو آہود کیا بلیدان دیا وہ اتنے بڑے لینڈلوڈ اتنے بڑے پونجی پتی نہیں تھے کہ مہا نگروں میں ان کی بڑی بڑی زمینیں ہوں اور یہ پرکرن صرف پریاغ اکیلے تک ہی سیمت نہیں ہے اس میں کاشی ہے اس میں آیودھا ہے اس میں میرک ہے اس میں گازی پور ہے گونڈا ہے کہاں نہیں ہے کان پور ہے سیتا پور ہے اب دیکھیں سبھی مانی صدرز خود کر رہے ہیں مانی مہدیا پہلے تو بونافائیڈ ایک شبد جو اس میں کہا گیا کہ جس نے لیز کی کسی بھی شرط کا اُلنگھن نہ کیا ہو ان کو چھاٹ کر کے یہ ان کو چوئس دی گئی کہ آپ چاہے ہیں تو یہ کسٹ جمع کر کے اور اپنا فری ہولڈ کرا لیجئے یہ لگ بگ اگر ہم کو سمانڑا رہا ہے تو دو ہزار دو دو ہزار تین سے یہ ہونا شروع ہوا ہے لوگوں نے اپنی کسٹ جمع کر دی ایک کسٹ دی دو کسٹ دی تین کسٹ اب اس کے بعد سرکار نے کہا کہ ہم اب آپ کی کسٹ نہیں لیں گے دیکھئے سرکاریں کنٹینیوٹی میں جیسا سیدہت ناجی نے کہا جو نرڑے ہو گیا ہے سرکاریں آئیں گی جائیں گی بدلیں گی آپ کسی سے کسٹ پہ کوئی سامان لیتے ہیں تو کسٹ وہ سامان آپ کا ہو گیا وہ سمپتی آپ کی ہو گئی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ جو پنگرہ سال پہلے یا بیس سال پہلے یا پچیس سال پہلے جو تم نے کسٹ دی تھی یہ پکڑو اپنی کسٹ اور بھون جاؤ اور ہم بہت سے ایسے ماننی ویدائک ہیں جو شہری چھیتر سے ہیں لیکن شہری چھیتر سے ہوتے ہوئے بھی گرامیڑ پریویش کا ان کو پورا دھیان ہے ادھکانش ویدائک گرامیڑ پریویش سے آتے ہیں اب جو گاؤں بسے ہوئے ہیں ماننی ادھے تھاتا مہدے ہم بھی یہ جانکاری چاہتے ہیں کہ گاؤں جو بسے ہوئے ہیں کیا وہ لوگ اپنی بھومی دھری میں گھر بنائے ہیں اس صدحانت کے تحت تو ان کو بھی بے دخل کر دینا چاہیے پھر جو آبادی میں ہیں جو گرام سماج میں ہیں گاؤں کے گاؤں بسے ہیں گاؤں میں اپنی بھومی دھری میں کس نے گھر بنایا ہے سب اچھے میں تو کون سا وکاس کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور جج اس سمائے انگریزوں کے بنگلے اگر پریاد کی ہی بات کی جائے تو سیویل لائنز میں بھارتیوں کو گھر لینا نشد تھا منہ تھا وہاں صرف انگریز رہ سکتے تھے اپنی سیوہ کے لئے انہوں نے گاڑی وان کوچ وان بگی چلانے والے دھوبی مالی خانسامہ ان لوگوں کو وہاں پہ ستھاپت کیا جو پشت در پشت وہاں پہ چلے آ رہا ہیں ساگر پیشا ایک بہت بڑا اندولن ہے پریاغ راج کا ایک بہت بڑی سنکھا میں آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیں گے تین ہزار دو سو پارتنا پتر لمبے تھا دو ہزار تین سو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کشت جمع کر دی ہے اور ہماری جانکاری تو یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ الہ آباد بھی نزول کی بھومی پہ ہے ہماری جانکاری تو اس کو بھی کھالی کرا دیا جائے پبلک سرویس کمیشن کتنی یہ گمبھیر کون سا وکاسس میں کریں گے لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے اور میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس مجبوری میں کس کے کہنے پر کن ادھکاریوں کی فیڈنگ پر یہ لے آیا گیا ہے یہ کہیں سے بھی نہ جنہت میں ہے نہ وپکش کے حط میں ہے نہ ستاپکش کے حط میں ہے یہ کسی کے حط میں نہیں آپ سارے ودھائکوں کی آپ پیڑا ان کا جو مرم ہے اس کو سمجھنے کا پریاز کریں یہ ودھائک تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن کیونکہ آ گیا ہے تو آنے کے بعد مجبوری ہے اس کو پرور سبید کو بھیجا جانا چاہیے اور ساتھی ساتھ جن لوگوں کی کسٹ جمع ہے سودہ ہو گیا تو ہو گیا کسٹ آپ نے تیہ کری کسٹ کی رقم سرکار نے تیہ کری ہے اب جب دو کسٹ تین کسٹ دے دیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں لیں گے تو یہ نہیں ہوگا ہونا نہیں چاہیے نیا سنگت نہیں ہے اور جن کی لیز ایکسپائر ہو گئی ہے جب انگریز لیز رینیو کر سکتے تھے تو کیا ہمارے ستنطر بھارت میں ایک لوگ ہتھکاری سرکار کیا لیز رینیو کر کے ان کو وہاں بسائے رکھنے کی ذمہ داری سرکار کی نہیں لیں سب کو بیگر کر کے بھگا دیں گے کون سا وقاس ہو رہا ہے ان کے پنرواز کے لیے ان کو پنر بسانے کے لیے کوئی اس میں اگل لیک نہیں گول مول بھاشا میں کہا گیا ہے کہ یہ نہیں سرکار کرنا چاہے تو کرے اس میں مہودیہ بہت بڑی کرانتی ہو جائے گی لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے ہاہاکار ہو جائے گا پورے پردیش پہ یہ وشہ بہت ہی جٹل ہے بہت ہی سمیدن شیل تو انہی شبدوں کے ساتھ میں عشق کرتا ہوں کہ سرکار پنر ویچار کرے پرویر سمیت کو بھیجے اور جو لوگ جہاں بسے ہیں ان کو کسی بھی حالت میں وہاں سے بے خد نہ کیا جائے جو فری ہولڈ کے کرم میں ہیں فائلیں ان کو شیگر سمید بدھ نستارن کیا جائے ان کی شیش قسط لے کے اور جو لیز خطب ہونے کے کگار پہ ہیں ان کی لیز رینیو کی جائے انہی شبدوں کے ساتھ بہت ہی موسیقی